ناظرین السلام علیکم آپ کی ٹوکران دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اگرد تبدست تجزیہ شامل کیا ہے مرید اقبال صاحب کا قرنان صاحبہ کے پرام میں انہوں نے اپنا اگرنیل سیز رکھا اگرن سبابر صاحب کے حفلے سے بڑے طرقہ کے انکشافات کی آئی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ ان کو سنسنی پھیلانے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے وہی خط جو تھا جس میں ایک بہت سی شکایات تھی اور خان صاحب کی ذات پہ بھی حملہ تھا وہ میرے نام سے منصوب کر گئے اس کو کہا گیا کہ جی اور بڑے ٹکرز چلے اس پہ میں چھ سات سال آٹ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بڑے ٹکرز چلے کوئی اس پہ سرخیاں لگیں کوئی اس پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو مجھے بڑے ہر طرف سے فون آنے لگ پڑے اور آپ کی طرح کے جو ہیں لوگ آئنکرز نے اور ان سب نے کہا ہم کرو بھیج رہے ہیں بتائیں آپ کا کیا پوزیشن ہے تو میں نے اس موقع پہ مجھے جب میں نے اے ٹو پلاس ٹو ٹو گیدر کیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ تو اکبر اس بابر صاحب کا کوئی لیٹر تھا جو میرے نام سے منصوب ہوئے میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی اکبر اس بابر صاحب میرا نام ولید اقبال ہے آپ نے ایک خط لکھا ہے میں نے کہا ہاں لکھا ہے میں نے کہا جی وہ میرے نام سے منصوب ہو کے جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے آپ کینڈلی یہ تو کم اس کم تردید کر دیں کہ وہ آپ نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے اس ایک تجربے سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ آدمی بالکل ڈس آنریبل آدمی ہے یہ ڈس آنریبل آدمی ہے یہ بدیانت آدمی ہے یہ بیوان آدمی ہے اور اگر میں وہاں موجود ہوں گا نا کل جب یہ الیکشن ہو رہا ہوگا ڈالیں اپنے کاغذاتِ نامزدگی میں کیمپین کروں گا اس آدمی کے خلاف اکبر ایس بابر کے میں سب سے التماس کروں گا جتنے ووٹرز ہیں اپنے سمیت کہ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے اس کو گدے پر بٹھا کر اس کے موپے کالک مل کے اس کو سارے شہر کے اندر اس کا چکر لگوائیں یہ اس قابل آدمی ہے اس لیے اس کی کسی بات کے اوپر کوئی آپ حرف آخر نہ سمجھیں الیکشن کمیشن نے بیس دن دیا تھے الیکشن کرنے کے لیے ہم وہ الیکشن کروا رہے ہیں اپنے آئین کے مطابق اپنے قانون کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق سر ووٹر لسٹ نہیں ہے یہ ہے سر اب وہ جو بات کر رہے ہیں سر یہ جوتے لٹانے والی بات ہیں آپ موں کا علاق کرنے والی بات ہیں یہ چھوڑیں آپ جو وہ بات کر کے گئے ہیں آپ اس کی تردیب کر دیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی نہیں وہ آدمی جس کو میں نے ڈسکرائب کر دیا اپنے ذاتی تجربے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کس قابل آدمی ہے کس لائق وہ آدمی ہے اس کی بات میں کیوں یقین کروں اور آپ کیوں یقین کریں صرف وہ کہہ دے کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز ہے یا نہیں ہے وہ بندہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے چلیں ان کی بات چھوڑیں میرا سوال لیں آپ اسے بتا دیجئے سر ووٹر لسٹیں ہیں میری عرصت مجھے سات بج کے سولہ منٹ پر ایک کال آئی تھی آپ کے برابر کے ایک چینل کہ جی آپ آٹھ بجے آسکتے ہیں میں نے کہا جی میں نہیں آسکتا میں ایک شادی پر جا رہا ہوں میں بھاگا بھاگا آئے ہوں آپ کے پروگرم پر آئے اس شادی سے لوار میں امید کرتے ہیں آپ کو آج کا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا اور رہنگا بھی انشاءاللہ پر ہم تمام تر جدسیہ تب تک برابر پہنچاتے رہیں گے اور ایسے ہی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تھرہو آر چینل اور اپ ڈیٹ میں آپ نے جیسے سنا ہوگا ولیدی قبال صاحب انوائٹڈ تھے کرن ناؤس صاحبہ کے پروگرم ہیں اور ولیدی قبال صاحب نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا صاحب نے اکبر بابر صاحب کے حوالہ سے جو کہ آج کل جیسے ہی عمران خان صاحب نے اپنا جانشین یعنی گوھر علی خان صاحب کو ایز ایز چیئرمن نامزل کیا اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں تو میری آور کافی چیئرم کوئی ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو گروپ بن چکے ہیں دھڑا بندی ہو گئی ہے اور جس میں ایک گروپ بتایا جا رہا ہے بشرا بی بی صاحبہ جو کہ اہلیاں ہیں عمران خان صاحب کے اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کے سسٹر ہیں ان کا گروپ دوسرا انہوں نے یہ پھر ذکر گیا دو گروپ ہیں جس کی وجہ سے آپس میں نرہ بندی سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے گا آڈیو لیک بھی ہوئی تیر خوصہ صاحب جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ گفتو شریدگر رہے تھے اور اس میں ایسی کچھ خاص بات نظر نہیں آئی جس میں کہا جائے یا پھر شبہ ہو ایسا کہ گروپ بندی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنا مینکہ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ لطیف خوصہ ہی میرے وقیل ہوں گے تو ایسی گفتو شرید سامنے آئی ہے اور جو دو گروپ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بلکل بھی بنیاد ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور جو بھی لاحق عمل آگے نیکس ہونا ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی جو کہ اب تب کے ہیں جو عمران خان صاحب ہیں اور جیسے ہی امان آمزد ہو جائیں گے گروہ علی خان صاحب انشاءاللہ اب اسی بھی انتخابات ہو جائیں گے انٹرپارٹی الیکشنز کے اور سب دو تمام جو یہ ہفواہیں پھیل رہی ہیں یہ دم توڑ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ہفواہ دھرابندی ہے یا ایک نائتفاقی جیسے کہہ سکتے ہیں اور ایسا کچھ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا اور ایسی کی تردید ورید اقبال صاحب بھی اس ویڈیو میں کر رہے تھے انہوں نے اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے بات کی دیکھیں اب جو شخص پارٹی چھوڑ چکا ہے کافی حصہ ہو چکا ہے اور جسٹس بجی ہو دین صاحب ہوا کرتے تھے جسٹس جسٹس بجی ہو دین صاحب بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور ایسے ہی اکبر ایس بابر صاحب نے پارٹی چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہوکا جیسے کہ انہوں نے چیئر پی ٹی آئی امران خان صاحب کے فلاف ایک پٹیشن بھی الیکشن کمیشن میں دائر کی تھی اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے اور اس کے بعد سے کافی امران خان صاحب کے اوپر الزمات بھی لگے اور اکبر ایس بابر صاحب میڈیا پر آ کر وہ اپنے بیانات بھی دیتے رہی ہیں اور اب جو ہے جب سے یہ نامزتگی سامنے آئی ہے تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ انہیں ہی نامزت کیا جانا چاہیے تھا یعنی وہ بانی رکن میں ان کا نام شامل ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی جب امران خان صاحب 96 میں سٹارٹ کی تھی تو تحریک انصاف کا نام رکھا گیا اور اس میں جو بانی رکن تھے اس میں اگبر ایس بابر صاحب کا نام شامل ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام سلیکٹ ہونا چاہیے تھا ایسی چیئرمن تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چھوڑ چکے ہیں پارٹی اور جو پارٹی کا میمبر ہی بنا ہو تو وہ ان کو کیسے اب سلیکٹ کیا جا سکتا ہے تو امران خان صاحب بھی سواپ ڈید ہے انہوں نے گوھر علی خان صاحب کو نامزت کیا لیکن جو میڈیا پر بات چل رہی تھی وہ علی محمد کان صاحب کے حوالے سے بھی اور بیریس ٹرولی زفر صاحب تھے ان کے پالے سے بات چل رہی تھی لیکن سٹرونگ جو تھے شخصیت تھے وہ علی محمد کان صاحب تھے اور اس میں ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے علی محمد کان صاحب بڑے ہی دردس قسم کے انسان ہیں وہ ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اور لانس ٹائم انہوں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور پھر الیکشن لڑنے کے بعد وہ پٹی آئے میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا وہ ایسے ایک مخلص انسان ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں بھی لازٹ ٹائم جب حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت بھی علی محمد کان ہی پارلیمنٹ میں اکیلا فائٹ کرتا رہا اور لازٹ تک وہ وہ کھڑا رہا تو ایسے کوئی بات بلکل بھی نہیں علی محمد کان اب بھی کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا رہے گا اور وہ نہ تو کسی عوضے کا ان کو لالچ ہے نہ ہی کسی وزارت کی انہیں لالچ ہے وہ ایک مخلص پاکستان طریقہ انصاف کا اور کارکون ہے رانما ہے اور خان صاحب کے ساتھ ایسے ہی کھڑا رہے گا تو آن ناظر اب تک کے لیے اتنے دعوانیں دیکھیں گے اپنے خود خیال لکھے گا ہماری چینل کا خاص خیال لکھے گا اللہ حافظ